بسم اللہ الرحمن الرحیم گہرائی سے اس کے لیے دعائے مغفرت کروا سکتا ہے لہذا سب سے زیادہ حقدار بھی یہی شخص ہے یعنی قریب ترین ولی اگر والد فوت ہوا ہے تو اس کی اولاد اگر اولاد فوت ہوئی ہے تو اس کے والد اگر بھائی فوت ہوا ہے تو اس کا بھائی بہن فوت ہوئی ہے تو اس کا بھائی یعنی جتنا قریب ولی ہوگا اتنا زیادہ نماز جنازہ پڑھانے کا زیادہ حقدار ہوگا اگر وہ نہیں پڑھانا جانتا یا نہیں پڑھانا چاہتا تو پھر جو محلے کی محلے کی محلے کا امام ہے یہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ یہ شخص یہیں پر نماز ادا کرتا رہا تو اس کی نماز جنازہ کی امامت وہ بھی اسی امام کو کروانی چاہیے یہ زیادہ بہتر ہے کہ اس شخص نے پسند کیا کہ اس کی زندگی میں یہ شخص اس کا امام بنے تو اس کی نماز جنازہ کا امام بھی اس کو بنا دیا جائے اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی اس کا استاد یا کوئی اور نیک اور متقی شخص نماز جنازہ میں موجود ہے تو اس سے بھی درخواست کی جا سکتی ہے کہ وہ نماز جنازہ ادا کرے اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں نماز جنازہ کو بھی کسی نیک اور ولی آدمی اور متقی آدمی سے پڑھانے کی توفیق اطاف کرنا